چپ رہنا بھی ایک تحجیب و سنسکاروں کی لیکن کچھ لوگ ہمیں بے جبان سمجھ لیتے ہیں میرے خیال سے چپ رہنا ہی بہتر ہے جمانے کے حساب سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اکثر زیادہ بولنے والے خاموس ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں غلط ہوں بلکہ کبھی کبھی خاموس اس لیے رہنا پڑتا ہے کہ ساید سامنے والے انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور وہ سمجھ پائے کہ اس کی ساری چالکیوں کا پتہ ہوتے ہوئے بھی آخر میں خاموس کیوں تھا پہلے یہ میری عادت تھی میرے ساتھ اچھا ہو یا برا سب بھول جائے کرتا تھا لیکن اب ساری باتیں لکھنے لگا ہوں کیونکہ بہت سے قریبی لوگ مجھے اپنی اوقات بتانے لگیں اکرتی جا رہی تھی گردن کنے سے آج تک نہیں آیا ہوں سر جھکانے کا چھوٹی سی بات اس دنیا کو سمجھ کیوں نہیں آتی اوقات کی بات اپنے باپ کے دم پر کی نہیں جاتی آج برا ہو گیا ہوں ان کے لیے بھی جن کے لیے کل سب سے اچھا تھا یہی تو جندگی ہے میرے دوست یہاں ہر صبح ایک جیسی نہیں ہوں میری خاموسی کو میرا خمن مد سمجھو کچھ ٹھوکریں ایسی کھائی ہے کہ اب بولنے کا من نہیں کرتا